بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان علی نیازی ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہمارے پاس ٹاپکس ہوں گے سب سے پہلے وہ ہم آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کریں گے شیمن نیب آج اسلام آباد میں موجود تھے اور ایک قریب کے دوران انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست مدینہ کے خواب کو عملی شکل دینے کے لیے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ضروری ہے ریاست مدینہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک ذاتی وفادات کو قومی وفادات کے تابع نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے جیمن نیب نے یہ بھی کہا کہ بنادی بات قانون کی حکمرانی ہے جب قانون کی بالا دستی کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس سے تن خالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو صرف اور صرف اس پر عمل درامت کروانے کی یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم چہرے کو نہیں صرف کیس کو دیکھتے ہیں نیب انسان دو صدارہ ہے ہمیشہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نیب کا نام لے کر مائے اپنے بچوں کو درائیں ناظرین چیمر نیب کی گفتو پر ہم بات کریں گے اور دوسری جانب قدشتہ روز جو پریس کانفرنس کی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بینسٹر شہزاد اکبر نے انہوں نے برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کے رقم سوپریم کورٹ میں جمع ہونے کی تزدیق کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رقم برطانیہ نے پاکستان کو ٹیلی گراف ٹرانسفر ٹی ٹی کے ذریعے بھیجی ہے اور یہ ہمیں موصول ہو چکی ہے اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ گدشتہ روز اس پرس کانفرنس کے دوران میاں حمد شہزاد اکبر نے 18 سوالات رکھے تھے اور ان 18 سوالات کے جواب بھی ان سے طلب کیے ہیں اس کے علاوہ پروگرام کے آخری حصے میں جو ہم پہنچیں گے تو ہم بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کے حوالے سے کیونکہ حکومت نے تین نام دے دی ہیں میاں حمد شہزاد شریف نے خط لکھا ہے پرائیم ایسٹروں پاکستان کو انہوں نے بھی اپنے طرف سے تین نام تجویز کر دی ہیں لیکن ابھی تک معاملہ کچھ حل طلب نہیں ہے ہرچند کے اپوزیشن اس تمام طرح معاملے کو سوپریم کورٹ میں بھی لے جا چکی ہے ان تمام پر ہم بات کریں گے رشتر قبل کہ ہم پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان موجود ہیں ہم ان کا تعرف کرتے ہیں سب سے پہلے ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینر صحافی سینر تذیکار ہم ان سے ان کی ماہیمہ رائے جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید شعب الدین کسی تعرف کے محتاج نہیں سینر صحافی ہے اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے میا سیافر رحمان صاحب ایڈیٹر بھی ہے سینر صحافی بھی ہے ہم ان تمام کی ماہیمہ رائے آج کے پروگرام میں شامل کریں گے ارسلان صاحب سے آغاز کریں گے اسلام صاحب جس طرح سے جس طرح سے گفتگو ہوئی گدشتہ پریس کانفرنس میں شہداد اکبر نے کی اس پر ہم بات کریں گے اور بات کریں گے چیئرمن نیب کے آج ہی گفتگو کے حوالے سے لیکن گفتگو سے قبل ہم اپنے ناظرین کو چیئرمن نیب کے جو آج گفتگو ہوئی ہے وہ سنواتے ہیں پھر ہم اس ٹوپک پر آ کر کے آپ کی مہینہ رائے جانتے ہیں آپ یقین کریں کہ اگر آپ میند سے کام کریں آپ سچے ہی کے ساتھ کام کریں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے ریاست مدینہ آج بھی وجود پذیر ہو سکتی ہے آج بھی پاکستان ریاست مدینہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع رکھنا ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ جی نہیں ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے تو پھر ریاست مدینہ کیسے بنے گی ریاست مدینہ تو وہ ریاست تھی جس میں عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی برسری حاصل نہیں تھی برسری تھی کہ اپنی میند کی بنیاد پر تھی اور تقویٰ کی بنیاد پر تھی اور تقویٰ کو جج کرنا یا تقویٰ کو اسیس کرنا یہ صرف پروردگار کا اختیار ہے یہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے لیکن اگر ہم سب میند کریں جو دوجیٹ کریں تو مدینہ کی ریاست کا خواب آج بھی پورا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے بنیادی باپ قانون کی حکمرانی اور جب آدمی قانون کی حکمرانی کے لئے سٹپ اٹھاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ تلح حقیقت ہے لیکن حقیقت ضرور ہے کہ منزلیں صرف انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو نشیب و فراس سے بھی بزرتے ہیں جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جو زندگی کے حقائق اور معروضی خالات کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے حوصلے میں ان کی بہادری میں کام کی لگر میں کسی قسم کی کوئی کم ہی نہیں آتی شیئرمن نیپی گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے اور کل جو مردہ شہزاد اکبر نے پریس کنفرنس کی تھی ہم چاہیں گے وہ بھی ایک حساب کو سنوائیں اور اس کے بعد اس پر ہم گفتگو کریں یہ جو پیسے آئے ہیں یہ اسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں آئے ہیں لیکن یہ سیول سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ اسی فیملی اسی ٹائکون کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اور وہ جو جی ای ٹی نے کراچی والا سارا کام کیا تھا اس کے نتیجے میں اس کے بعد ہوئی پہلے ایک تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ایون نیب کے بھی کیسز یہ تو سیول نیچر کی سیٹلمنٹ ہے لیکن کرمینل کیسز کے اندر بھی پلی بارگین کی آپشن موجود ہے اگر ادارہ اس پہ اگری کر جاتا ہے اور عدالت کیونکہ پہلے چیرمنٹ پہ اگری کرنا ہوتا ہے پھر عدالت اگر وہ اگری کر جاتے ہیں تو پلی بارگین تو وہاں بھی ہو سکتی ہے لاؤس اگر فارنینشل ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہاں پہ وہ پر اگزیکٹیو کی اتھارٹی ہے کہ وہ کرے نہ کرے لیکن اگر سیٹلمنٹ کرنا چاہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پیسہ واپس کرے ہمیں کسی کو جیلوں میں رکھنے کا کوئی شوق نہیں گوزدہ شہزاد اکبر تیرازن یہ اور یہ جو برطانیہ سرکم کاکستان کو محصول ہوئی ہے ایک سو نووے میلین پاؤنڈ اس سوالے سے بات کر رہے تھے عرصان رفیق بھٹی صاحب سے جاننا یہ چاہیں گے بھٹی صاحب یہ جو پیسے پاکستان کو محصول ہوئے ہیں یہ پیسے حکومت پاکستان کو نہیں ملنے چاہیے تھے کیونکہ دوسری جانب ملک ریاض صاحب نے بھی جب پریس کانفرنس کی تو اپنے پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا یہ وہ رقم ہے جو میں نے سوپریم کو اکشاد ایک پرامس کیا ہوا ہے اور میں نے وہ ادا کرنی ہی کرنی ہے تو یہ انڈریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو ایک پلی تو ان کو مل ہی گئی یہ پیسے کیا حکومت پاکستان کو نہیں ملنے چاہیے تھے بہت شکریہ علیہ آپ کا بات یہ ہے کہ یہ تیسری مرتبہ جو ہے نا میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیتا ہوں دوبارہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پیسہ ملک ریاض صاحب نے ایک اسلامباد میں پروجیکٹ بنانا تھا ڈی اے چیف ویلی کے نام سے وہ پتہ نہیں بنا نہیں بنا اس کے بارل پیسے ویسے بہت جمع ہو گئے اس پیسے کی انویسمنٹ جا کے ہوئی لندن میں اور اس لندن کی جو انویسمنٹ تھی وہ ہوئی ون ہائیڈ پارک جو بیلڈنگ تھی اس کے اوپر اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہائیڈ پارک کے اوپر پھر حسن نواز کا اور شریف فیملی کا نام آیا اب حسن نواز نے یہ بیلڈنگ صرف پوزیشن لی تھی اس کو رینویشن کے لیے چونکہ ان کی کمپنی کا جو کام ہے جو کلائمیٹ یا الٹیمیٹ جس طرح کا نام ہے ان کی کمپنی کا وہ یہ کمپنی جو آفشور کمپنی تھی وہ یہ کام کرتی تھی اس نے آفشور کمپنی نے اس کی ملکیت لی اور اس نے سب لیٹ کیا یہ کام حسن نواز کو جنہوں نے اس کو رینویٹ کیا اور اس کے بعد وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا وہاں سے ملک ریاض صاحب کے جو فرزان ہے علی ریاض ملک انہوں نے خریدی اور اس کے بعد ان ایکسپلینڈ ویلس جو ہے وہاں پہ ایک آرڈیننس آیا ہے انگلینڈ میں انہوں نے کہا کہ جس جس نے یہ اپنی ویلس ڈیکلیئر نہیں کی ہے اور یہ چیزیں ڈیکلیئر نہیں کی ہیں یہ اس کا حساب کتاب دیا جائے اس کے اوپر جو ہے ملک ریاض صاحب انہوں نے یہ حساب نہیں دے سکے انہوں نے یہ کانفیسکیٹ کے قریب ہو گئے تھے انہوں نے کہا جی میں کورٹ میں نہیں جانا چاہتا میں کورٹ سے باہر ڈیسائیڈ کروں گا گزشتہ روز انہوں نے پشاور میں بیریہ ٹاؤن کی بنیاد رکھی اس کے بنیاد پر انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے یہ پیسے اس مد میں نہیں دیئے ہیں لیکن بارحال حکومت اسرار کر رہی ہے چونکہ حکومت میں سارے ارستو اور افلاتون اور نیوٹن بیٹھے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا اس بات پر لیکن ملک ریاض صاحب کا یہ خود کہنا تھا کہ جی ہم نے یہ پیسے حکومت کو دینے ہیں ہم نے نہیں دیئے ہیں ہم چاہے اپنے گھر بیچ کر دیں لیکن ہم دےیں گے حکومت کو پیسے چونکہ وہ سپریم کورٹ میں ہیں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ کچھ اور ہے حکومت پاکستان کا دعویٰ کچھ اور ہے اور انگلینڈ سے کچھ اور خبر آ رہی ہے اب تینوں خبریں جو ہیں متزاد ہیں دوسرے کے لیکن بارحال پیسے اگر پاکستان وہ ان کے بقول شہزاد اکبر کے کہ جی پہنچ گئے ہیں جو معاملے خصوصی ہیں وزیراعظم کے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ گئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن ان پیسوں کی وسولی کم از کام عوام کو نظر آنی چاہیے جو حالات ہمارے ہوئے ہیں ایکانومی کے اور جو ہماری معاشی حالت ہے اس وقت اس پہ وہ لگتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہاں پیسہ آ ضرور رہا ہے کئی نہ کئی لیکن وہ جا کدھ رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا شعبتین صاحب رسطہ سے عرصان رفیق بھٹی صاحب فرمائے ہیں کہ یہ تینوں جگہ پر مختلف جو ہے وہ آ رہا موجود ہیں تینوں خواہ وہ حکومت پاکستان ہو ملک ریاض ہو برطانی ہو تینوں جگہ سے مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں اب جب کے اور اس پر حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہمارا ایک سیکرٹ گواہدہ ہے اس کے تحت ہم معلومات بھی شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح سے معاملات کو حکومت لے کر کے چل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کیا اسی طرح سے بہتری آ سکتی ہے اور تبدیلی کا دعوہ اور رارہ تھا وہ اسی طرح سے آگے بڑھے گا بڑی دو جمع دو چار کی بات ہے اس میں کوئی ایسا افلاتون کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ میں ایک جہداد پکڑی جاتی ہے جس کے پیسے کہاں سے آئے اس کا ثبوت نہیں ہے لہٰذا وہ جہداد کے عوض ان کو جرمانہ ہوتا ہے وہ جرمانہ برطانوی حکومت کو ادا کرتے ہیں اس جرمانے میں سے ایک سو نوے ملین یعنی کہ ٹھتیز ارب روپے جو ہے وہ پاکستان کو بھیجے جاتے ہیں برطانوی حکومت کی طرف سے کہ یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کے ملک سے آیا تھا اور اس پیسے میں سے یہ آپ کا حصہ ہے یہ آپ لے لیجئے پڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے اس کو گھما پھر آ کے اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے یہ وہ سیدھا پیسہ پاکستان میں آگا ملک ریاض کو یہ وہ پیسہ ہے جو جرمانہ وہاں ہوا انہوں نے اپنی مرضی سے یہ پیسے نہیں دی یہ گوپٹا پاکستان کو یہ اس جرمانے کے پیسے ہیں جو ان کو ایک ایسی پروپٹی خریدنے پہ ہوا جس کے خریدنے پہ پیسے کا ان کے پاس کوئی حساب نہیں تھا کوئی شموت نہیں تھا سیدھی بات کو کوئی در سے کان گھما کے پکڑا ہے کوئی در سے پکڑا ہے وہ بھائی جرمانہ ہوا تھا جرمانہ کا پیسہ اس لیے پاکستان آیا کیونکہ تمہارے پاس اور سورس کوئی نہیں ہے تمہارا بھائی سورس پاکستان ہے پاکستان سے پیسے بہاں گے پاکستان کو واپس مل گئے اس میں کونسی ایسی بات ہے وہ جن ہم نے تو دینے ہی تھے وہ کون سے دینے تھے وہ دینے تھے تو یہاں پر دیں یہ تو وہاں سے آ رہے ہیں پردانیاں میں پکڑے گئے پیسے میں سے پاکستان کو مل گئے سید ہی سی بات ہے اب باقی جو مرضی اس میں کوئی کچھ کہہ لے میرا کہل ہے اس سے زیادہ سیدھا نہیں ہو سکتا سورس پھر ایسا کیوں ہے کل مردار شہزاد اکبر نے بھرولا کہا اور کہا کہ جو پریس لیس میں ایک سپیسیفک کانٹنک لکھ دیا گیا ہے بس ہم اسی کے دائرے میں رہیں گے ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں بردانیاں سے آیا ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے بردانیاں سے نہیں آیا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اور بردانیاں کے درمیان گفت و شنید ہو رہی ہے وہ یہاں سے معلومات دیتے ہیں کہ فلان فلان کے پیسے آپ کے پاس ہیں فلان فلان کی پروپرٹیز ہیں کل جب ان سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ ہم نے نواز شریف کے حوالے سے بھی ان کو بتایا ہوا ہے شباہ شریف کے حوالے سے بھی بتایا ہوا ہے حسن حسین کے حوالے سے بتایا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ بردانیاں کے ساتھ ہم پابند ہیں جب وہ اس پر عمل درامت ہو جائے گا پھر ہم بتا دیں گے اگزگرین کا عمل درامت ہو گیا جرمانہ ہو گیا پبلک ہو گیا اب میاں نواز شریف صاحب کا جو کیسے بھی چل رہا ہے اس میں جب ان کو سزا ہوگی یا کچھ ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گا یا ہوگی یا نہیں ہوگی ان کو بھی زمود دینا ہے ان کا پیسہ کہاں سے آیا سیفور ایمان صاحب جس طرح سے ابھی شعب الدین صاحب فرما رہے تھے محابت تواشریف شریف فیملی کے وارے میں بھی کل شہزاد اکبر نے کہا کہ ان کے کیسیز کو بھی ہم جب اوپر سوک کر رہے ہیں جب کوئی معاملہ بنے گا تو ہم قوم کے سامنے لائیں گے ایک سال ہو چکا ایک سال میں کل ملک ریاض صاحب نے کہا کہ ایک سال کے دوران یہ معاملہ جو ہے وہ تصفیہ ہو گیا اور میں یہ پیسے واپس لے کر آ رہا ہوں کیا اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ برطانیہ میں شریف فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح کا کیس روا رکھے ہوئے ہیں تو کیا وہ معاملہ بھی حل نہیں ہو جانا چاہیے تھا پہلے تو میں یہ بات وضع کر دوں کہ یہ بالکل جس طرح ارسلان نے کہا ہے یہ انکسپلینڈ ویلت آرڈر جو ہے یو ڈیوو یہ اس کے تحت یہ سارا تصویح ہوگا ہے ایک سیبل سیٹلمنٹ ہے اور اس میں ساتھ انہوں نے پڑھ کے بھی بلکہ سنایا کہ وہاں سے جو آرڈر آیا جس میں کہا ہے there is no finding of guilt یعنی اس میں کوئی جرم کا ارتقاب کا ثبوت ان کو نہیں ملا اب وہ بھلے کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کسی رابطوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کسی گٹ جوڑ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جس طرح کا ہم ہمارے ہاں اکثر ذکر رہا کہ یہاں سے بڑا کیس بنا گئے بڑا سنجیدگی سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بڑی سنجیدگی سے تیار کر کے انٹرپول کو بھیجا گیا جی ساگڈار صاحب کو گرفتار کر کے ریڈ نوٹس ان کے جاری کر کے ہمارے ان کا پروسیس چلائیں آگے گرفتاری کا یا پاکستان حوالگی کا وہ جا گئے ان کو موگی کھانی پڑی کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ انہوں نے جرائم نہیں کیے یا جرائم کا ارتقاب نہیں کیا یا اقربشہ نہیں کی میں تو ان کا نہ وکیل ہوں تو نہ اس بارے میں نہ میرے پاس کوئی شواہد ہے بریشتر شہداد اکبر سے تو ہم توقوات رکھتے ہیں یا عمران خان سے یہ توقوات رکھتے ہیں کہ ان کی ٹیم واقعی یہ آپ سنجیدگی کا لفظ کہہ رہے ہیں لیکن سنجیدگی کو ایک اور چیز ساتھ اس میں شامل کر لیں کہ شواہد چوز اکٹھے کریں ایک اچھی ٹیکنیکل ٹیم بنائیں ماہرین کی جو بغیدہ ان کا سارا کچھا چھٹا نکالے جو ثبوتوں کے ساتھ آگے جائے نہیں تو پھر برطانیہ میں آپ پٹتے جائیں گے جیسے انٹرپول میں آپ پٹ کے ایک دفعہ کسی اور اس طرح جائیں گے غیر سنجیدگی سے یا بغیر شواہد کے تو پھر بنی بنائے کھیل پھگڑ جائے گا اگر آپ نے واقعی کچھ حاصل کرنا ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ ملک ریاض جا کے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کیا نیشنل کرائیم ایجنسی کہہ رہی ہے کہ اس میں جرم کے ارتقاب نہیں ہوا تو اس میں تو ایک کلین چٹ اور مل گی تھوڑی بہت اگر حسن نواز کی ون ہائیڈ پارک پروپٹی تھی اور ملک ریاض کے ساتھ اس طرح بات کی جا رہی ہے کیونکہ آپس میں رابطے اور گٹ جوڑ تھا اور یہ انہی کا پیسہ ہے جو واپس آیا ہے تو ایک پروگرام میں تو خود بھی وہ شہداد اکبر کال ایک بڑے چینل میں کہہ چکے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد کہ ہاں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ ان سے آپس میں لنکڈ ہے تو اس طرح کا اگر وہ خود شائبہ پیدا کریں گے اپنے ہی ایکشن کا یا احتساب کا جو عمل ہے تو وہ گدلہ سا جائے گا لوگ اس کے بارے میں ایک عجیب اچھی رائے لی قائم کریں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قیدہ سنجیدگی کا لطم ہے پھر آپ کا اپناوں گا اور آپ سے ہی اس طرح لوں گا کہ اس پہ کام کیا جائے اور ایک تسلسل کے ساتھ اور ماہرین جو ہیں آپ کے پاس بڑے موجود ہیں قوانین کے ماہرین ہیں فرنسک کے ماہرین ہیں اکاؤنٹس کے ماہرین ہیں آپ کے پاس یہ جو انٹرنیشنل لاؤز ہیں فرننسز کے اس کے بھی ماہرین مل جاتے ہیں تو آپ صرف شہداد اکبر پر تکیہ کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں جب آپ نے اتنی اتنی بڑی رقمیں نکال نہیں ہیں تو پھر دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں میں تو کسی کو چور نہیں کہتا ہوں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ چور کو پکڑنا ہے تو چور سے زیادہ سہین ایکسپرٹس لائیں آپ انویسٹیگیٹرز لائیں نہیں تو آپ کی انویسٹیگیشن اور پروجیوشن پٹتی جائے گی اب چیف جسٹس کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں پروجیوشن والوں کو نیب والوں کو تو حالہ مشاہدہ ضروری نہیں ہوتا وہ فیصلہ وہی ہو لیکن مشاہدوں سے بھی جو امزرویشنز ہیں کوٹ کی اس میں ویک پروجیوشن دکھائی دے رہی ہے تو قوم تو یہ سوچ رہی ہے کہ اگر آپ ایک چور کو پکڑتے ہیں یا مبینہ چور کو پکڑتے ہیں تو اس کی چوری نہیں ثابت کر پڑتے ہیں تو یہ تو ریاست کی حکومتی مشینری کا بہت بڑا فیلئر ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ جو حکومت اس بات کی دعوے دائر ہے یا اس بات کی انعام کے مستحق کا خود کو قرار دے رہی ہے وہ تمام دعوے کچھ کھوکھلیں ضرور ہیں کیونکہ جس طرح سے کل ملک بیال صاحب نے پریس کنفرس میں کہا کہ مجھے کلین چٹ ملی ہے انہوں نے پڑھ کے سنایا باقاعدہ کہ برطانیہ میں انہیں کہا گیا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے میں اس میں ایک چیز کہوں گا جرم برطانیہ میں نہیں کیا ہے دیکھیں جرمانہ تو انہوں نے آوٹ آف کورٹ دیا ہے اس کا مطلب ہے کچھ تو غلق تھا جو انہوں سے یہ پیسے لیے گئے یہ کیسے ہو گیا گلٹ یہ ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں جرم نہیں کیا پیسہ کہیں باہر سے گیا ہے لیکن اس کا روٹ دیفائن نہیں ہے اس لیے جرمانہ ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا گیا گلٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور سالک بیٹی صاحب کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اٹھارا سوال بھی رکھے گئے ہیں بھی ہم بھر شہباد شریف کے سامنے اور ایک ساتھ عرب روپے کی ایک اور منی لارڈنگ کا کیس جی این سی کپنی کے نام سے ایک پوری اس کی پروفائل سامنے رکھی گئی اس پریس کانفرنس میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پریس کانفرنس میں اٹھارا سوال رکھے گئے یہی اٹھارا سوال ایک کیس پر آ کر کے عدالت میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے یہ سوال جو ہیں ان سے بازگش کیا یہ سوال پوچھے جاتے ہیں شریف فیملی سے کیا یہ میڈیا ٹرائل کیسی سیٹویشن بنتی ہوئے نظر نہیں آتی کہ جب جی کیا اٹھارا سوال بیس سوال دس سوال وارہ سوال بنائے اور میڈیا پر آ کر ان سوالوں ان کا سوالوں کا جواب چاہا کہ یہ سوالوں کا جواب آپ دے دیں وہ میڈیا میں تو ان سوالوں کا جواب سمجھ سے عالی ترہے یہ وہ سوال تھے جو سارے عدالت میں ایک کیس پر آ کر لے کر رہا جا سکتا تھا تو یہ جو جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے معاملات کو یہ کوئی میڈیا ٹائل آپ کو سمجھ نہیں آتا بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں عدالت میں جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ ہے آتر من اللہ جسٹس صاحب انہوں نے بار بار حکومت کو یہ ڈیریکشنز دی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اب دیکھ لیں چیف آف سٹاف کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر کیا ہوا حکومت کے ساتھ ایک نوٹیفکیشن دوسرا نوٹیفکیشن تیسرا چوتھا 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 پانچھوہ چھٹا پتہ نہیں کتنے نوٹیفکیشنز آئے تمام غلط اور تمام ان کی طرف سے جاری کیے گئے جو جاری کرنے کے مجاز نہیں تھے اس کے اوپر ان کو اکل نہیں آئی اب بار بار دیکھیں ہمارے بابای ملت جو ہیں قائد عظم محمد علی جناح نے چودہ نقاط دیئے تھے وہ تو قوم کی فائدے کے تھے قوم بن گئی اس سے ملک بن گیا یہ بار بار کبھی چودہ نقاط دے رہے ہیں کبھی اٹھارہ نقاط دے رہے ہیں کبھی بیس نقاط پر سوال نامہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ ان سوالوں کے جواب میڈیا کے سامنے اور بھائی اگر آپ کو ایک بندے کو ثابت کرنا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے اس نے چوری کی ہے اس نے ڈھکا ڈالا ہے تو آپ عدالت میں جائیں گے آپ عدالت کے باہر آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے اس طرح کے کیسز میں ہمارے آپ نے نیب کے حوالے کریں نیب ان کو پوچھے اب نیب ان سے پوچھ رہی ہے انہیں دیکھیں کہ صاف پانی کیس میں پکڑا اس کے بعد آشیانہ کیس میں انہوں کی زمانت ہو گئی چونکہ اس میں سبسٹانس ہی نہیں تھا اسی طرح اس کیس میں بھی جو سات ارب روپے کی ہے انہوں نے پکڑا جی منی لانڈرنگ ہو گئی ہے پہلی منی لانڈرنگ جو ہے وہ کچھ عرب کام تھے اس میں وہ تو ہوئے نہیں حمزہ شہباز پیلزام جس کا وہ حدیطہ اندر ہی ہیں اس کے اوپر خیر وہ جیل میں ہی ہیں ان کے اوپر چالیس کروڑ کا جرمانہ پہلے ہوا پھر اس کے بعد جرمانہ ان کو سزا ہوئی کہ جی انہوں نے چالیس کروڑ روپے کا کرپشن کیا وہ پہنچتے پہنچتے اٹھارہ پہ ہوا اٹھارہ سے وہ ڈیرھ کروڑ پہ آ گیا بھائی اپنا پہلے کیس تو مضبوط کر لو کیس سمجھ لو کہ کیا ہے اٹھارہ سوال انہوں نے ضرور دیئے ہیں لیکن کیا ان نقاد یا ان سوالات کا کوئی فائدہ ہے اگر فائدہ ہے تو بھائی کوٹ میں جاؤ کوٹ میں جا کے کرو the reason is کہ کوٹ جو ہے وہ یہ بات سمجھ گئی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی بھی solid چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ میڈیا میں لے جاتے ہیں جب solid ہوتی ہے تو وہ کوٹ کے پاس آتے ہیں اور وہاں بھی جا کے یہ فس جاتے ہیں اور برے طریقے سے فستے ہیں خاص طور پر نیپ کے کیسز میں چونکہ بلکل ٹھیک ہے نیپ کا کام ہے جی اتصاب کرنا ہے وہ میرا بھی اتصاب کرے وہ آپ کا بھی کرے وہ تمام سیاستدانوں کا کرے ان اٹھارہ سوالات جو انہوں نے دیئے ہیں اگر ان سے جواب کے آنے سے میرا یہاں اس قوم کا بھلا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں جی پوری اپوزیشن پوری حکومت پورے سیاستدان پورے ملک کو پکڑ کے بھنگ کر دیں اور ان سے ان اٹھارہ سوالوں کے جواب لے لیں اور ان کا فائدہ جو ہے کم از کم قوم کو تو ہو جائے گا نا کہ چلو جی ہمیں کچھ تو تسلی ہوگی کہ کچھ تبدیلی تو آرہی ہے تبدیلی کام آرہی ہے صرف کیسز بنانے میں کہ ایک کے بعد دوسرا کیس دوسرے کے بعد تیسرا کیس ایک کے بعد دوسری پریس کانفرنس ایک کے بعد تیسری پریس کانفرنس اور بھائی آپ کا کام یہ کام نہیں ہے آپ کو کسی اور کام پر لگایا گیا ہے آپ وہ کام کریں آپ وہ کام کر رہے ہیں اب دیکھئے پارلیمنٹ کا کام عدالتیں کر رہی ہیں عدالتیں مچاری جو ہم انٹر پریشر آ جاتی ہیں وہاں پہ کئی جو جنرل مشرف صاحب کے کیس میں انہوں نے جو پروسیکیوٹر ہے اس نے بڑی واضح طور پر عدالت کو کہا جی کہ میرے پہ بہت زیادہ پریشر ہے تو بھائی پریشر تو ہوگا جب آپ صحیح کام نہیں کریں گے تو پریشر ہوگا اگر صحیح کام کریں گے تو پریشر نہیں ہوگا اس کیس میں بھی میہ شباز شریف کے کیس میں میرا ذاتی کی حال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سات عرب ہے یا ستر عرب ہے یا ستر عرب ہے اس کیس میں بھی یہ پانی کی طرح جو ہے یہ نکل جانا ہے اس کا بھی کچھ نہیں ہونا صرف ان کو ایک دفعہ پھر میہ شباز شریف کو انڈر پریشر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے چونکہ آگے جو معاملہ ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے سردازہ اس کی جگہ پہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی ہونی ہے اور بھی عرب کیم کی ہونی ہے ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے یہ سارا معاملہ سامنے لائے گیا ہے بچہ صاحب آپ نے درست کہا کیونکہ ہم دیکھیں کہ تمام تر کیسز موجود ہیں حکومت بابان کے دہل اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہمارے پر ثبوتیوں موجود ہیں لیکن نتیجہ ابھی تک اس کا صفر ہی رہا ہے اور عوام کو صرف ایک تفل تسلیح دی گئی ہے شعبدین صاحب گفتو کریں گے اب ہم چیئرمن نیب آج انہوں نے کہا کہ ذاتی مفادات کو قومی مفادات سے عبالاتر نہیں کیا رہا سکتا ہے ہم دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کو تو ان کا ایک دعویٰ راہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے ایک آئیڈیالوجی یہ پیش کرتے نظر آتے ہیں لیکن ریاست مدینہ میں تمام لوگ برابری ہوتی ہے قانون برابر طور پر سب کو ڈیل کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ عبیر کے لیے قانون اور ہے غریب کے لیے قانون اور ہے یا مخالفین کے لیے قانون اور ہے اپنے خمایتکاروں کے لیے قانون اور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر نیب ایک ایسے ہیں موجود ہیں لیکن ابھی تک نیب کے حوالے سے کچھ ان پر کچھ زیادہ پکرد کر نظر نہیں آتی ہے اور اس بات کا دعویہ جو ہے وہ حکومت بھی کرتی رہتی ہے حکومتی عرقین خود جو وزراء ہیں وہ جو مخالفین ہیں ان پر جو ہے گاہے بگاہے جو ہیں وہ سنگ ریزی کرتے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریاستی مدینہ کا دعویہ دار یا جس طرح سے حکومت چلانے کا جو کانسپٹ ہے برابری کی بنیاد پر یہ حکومت ابھی تک اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہو سکتی لیکن وہ دوبارہ موجود ہیں جب ہم پہ کیسز ہوتے ہیں تو ان کی پروسیڈنگ بڑی جلدی ہوتی ہے کس کی پروسیڈنگ جلدی ہے آج بھی دیکھ رہی یہاں سمیہ مہتاب خاجہ صرف میاں شباز شریف صاحب کے دو داماد ہیں جن کو بھرہ کروڑے پر سیدھا سیدھا ایک جگہ سے کیا ہے اس پلازے کے نام پر جو بھی بڑا بھی نہیں تھا قرآہ ادا کیا گیا وہ پاکسل سے باہر چلے گئے فوری طور پر ایسے نہیں ہیں یہاں پر کہ کہیں پہ سوچتا ہے کہیں پہ تیز ہے اب یہ آپ مجھے کہیں کہ اپوزیشن کو بالکلی چھوڑ دیا جائے مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو کیا اس سے غلاب کو کام نہیں ہونا چاہیے کیا اس سے کو پوچھا نہیں جانا چاہیے کیا اس کو عدالت میں طلب نہیں کرنا چاہیے عجیب بات ہے یہ کیسے ممکن ہے مجھے دیس کی سمجھ نہیں آتی آپ کی بات درست ہے لیکن جو اپوزیشن کا ایک بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے کیسے جس طرح سے آج آج کے دن میں ہی ہم نے دیکھا سردار مہتاب خان ان کا کیس بھی سامنے آ گیا خاجہ عاصف صاحب ان کا کیس بھی سامنے آ گیا اور خاص طور پر آج نیب جو ہے وہ بھی پہنچ گئی جو مریم نواز صاحب ہے ان کی زمانت منسوحی کے حوالے سے انہوں نے ایک اپیل دائر کر دی ہے جس بونیات پہ زمانت میں تھی وہ تھی کہ میرے والد کی اعادت کرنی ہے میں نے اپنے والد کے ساتھ رہنا ہے ان کے والدوں باہر چلے گئے اب ان کی کس بونیات پہ وہ اپنا زمانت میں سوکھی نہ کریں زمانت ہوئی تھی ان کی والد کی تیماردالی کے لیے کچھ جس کی تیماردالی کے لیے ان کو زمانت پہ بھیجا گیا تھا اور وہ ضرورت نہیں رہی ہے تو اس میں کیا غلط کیا انہوں نے یہ کونسا غلط تریکہ ہے ایک خاتون کو سزا ہوئی ہے وہ جیل میں تھی اس کو جیل میں سے نکال کے لائے گیا کہ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ اس کو تمہاری ضرورت ہے اب وہ باپ علاج کے لیے باہر چلا گیا تو یا تو میرا کہل اس خاتون کو باہر بھیج دیا جائے یا پھر جیل بھیج دیا جائے اور کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ سمولک میں جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں شروع میں یہ چیئے مگویاں چیئے مگویاں یہ موجود تھی کہ مرین نواز صاحبہ کو بھی باہر بھیج دیا جائے لیکن حکومتی وزراء حکومتی علاقین کے جانب سے ایک موقف سامنے یہ بھی آ رہا تھا کہ ہم مرین نواز صاحبہ کو باہر نہیں جانے دیں گے اس پر ہم بات کریں گے اس کے بنیاد مجھے بتا رہے ہیں شروع میں بات کرتے ہیں آپ کا خیال رکھنا ہے دو بھائی موجود ہیں سیح فرمان صاحب آپ ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ جو حکومت دعوے دار تھی حکومتی وزراء اس بار کے دعوے کرتے تھے کہ ہم کسی طور بھی مرین نواز صاحبہ کو فتن سے باہر نہیں جانے دیں گے وہ دعویٰ اب مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کہیں گے بہرالاصل میں ایک بات یہ ہے کہ جرائم کی ارتقاب ہوتے رہے ہیں کربچن بھی ہوتی رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں میں ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ جرائم کا ارتقاب ہو سکتا ہے پاکستان میں ہوا ہو پنامہ میں ہوا کہیں اور ہوا ہو اور وہاں برطانیہ میں نہ ہوا ہو بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی شواہد اکٹھے کرنے میں ناکام رہیں گے آپ کے انویسٹیگیٹرز آپ کے پروزیکیوٹرز آپ کیس نہیں بلڈ کریں گے تو اس میں جگہ سائی ہوگی عدالت میں آپ کی سردنش بھی ہوگی اور آپ کا وہ جو پورا ایجنڈا ہے انٹی کروپشن کا انصدادہ بد انوانی کا وہ فیل ہو جائے گا دوسرا لوگ اب یہ ایک سوال کر رہے ہیں لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں اور آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی یہ بات کہا چکا ہوں کہ گورننس یا حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک کلاس روم کی طرح ہوتی ہے جس میں پانچ چھ سات مضامین اکٹے پڑھائے جاتے ہیں یعنی کہیں پہ ریاضی پڑھائی گئی کہیں انگریزی کہیں اردو قطب کبھی کوئی اور کبھی جرنل سائنس اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی جنڈا لے کے آپ بیٹھ جائیں اور لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں ابھی آج حفید پاشا کا آپ دیکھیں سٹیٹمنٹ بڑے بڑے خبارات میں شائع ہوئے اور بڑے مجھے ہوئے وہ ایک ایک اکانوم معیشہ دان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر بارہ لاکھ لازمتیں سیمروال صاحب نے ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے ناظرین برک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اب ہم بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کے حوالے سے محبا شہباز شریف نے بزردن پاکستان کو خط لکھا اور اپنے اس خط میں انہوں نے تین نام تفویز کیے ہیں ناظرین حمود خوصہ ضلیل عباد جلانی اور اقلاق تارڈ جبکہ حکومت کے جانب سے بھی تین نام جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں ان تینوں ناموں میں بابر یعقوب فضل عباس میکن اور عارف احمد خان موجود ہیں ناظرین اس جو یہ مسئلہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کا ابھی تک حل نہیں ہو پایا ہے حرشن کے سردار احمد رضا جو کہ پانچ دسمبر کو اپنی آئینی مدد پوری کر چکے ہیں اب ان کے بعد جو ہیں جو قائم اقام جو اس وقت چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں اپوزیشن اور حکومت کے امبین ابھی تک معاملہ حل نہیں ہو پایا ہے سوال ہم اپنے مہمانوں کے سامنے یہ رکھیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی جو ہے وہ حل طلب تصفیہ طلب معاملہ ہو وہ حل نہیں ہو پاتا ہے ہر چند کے اس پر کوئی معاملہ علج نہ پڑے تو عرصہ الفیک بھٹی صاحب آپ میں کہیں گے کہ ابھی تک جو یہ معاملہ حل نہیں ہو پایا سوپرین کورٹ بھی پہنچ چکا ہے یہ معاملہ کیا سمجھتے ہیں کیسے آن لوگا یہ مسئلہ علی پہلے میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گا تیس سیکنڈ کے آپ نے پچھے بات کی ریاست مدینہ کی وہ شہداد صاحب بھی بات کرتے رہے اور تمہارے نیاب کے چیئرمند صاحب بھی بات کرتے رہے ہمیں اس لفظ سے گریز کرنا چاہیے ہم ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے ہمیں اکیسی صدی میں بہتر معاشرہ بنانے کے اوپر دور دینا چاہیے ہم ریاست مدینہ کا مزاق نہ اڑائیں میری معذرت کے ساتھ میں ان سے کہوں گا کہ ابھی پاکستان میں میرے خیال میں جو قانون ہے وہ کالے کے لیے کالا ہے اور گورے کا قانون گوروں کے لیے دیا جا رہا ہے اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کالے اور گورے کی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ قوانین میں ڈیفرنس ہے موجود ہے ہر کیس میں میں نظر آ جاتا ہے بارال یہ بات تو ختم گاتے ہیں اب جو آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کا کہا محضب جگہ پہ محضب جو جمہوریتیں ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جہاں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ رسپیکٹ دی جاتی ہے ایس ڈیفیکٹو پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر صاحب ان کو بلاتے ہیں اپنے چیمبر میں یا ان کے چیمبر میں چل کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہی ہم نے حل کر کے یہاں سے اٹھ رہا ہے میرے اور آپ کے درمیان یہ معاملہ آئے گا آپ نے اپنی ٹیم بلانی ہے میں اپنی ٹیم بلالیتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ خطوں کتابت ہو رہی ہے ایک ہی بلڈنگ کے اندر دو دفتروں کے درمیان میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا کاغذ ہمارے پاس فالت ہوا اور اتنا وقت ہمارے پاس ہے اور وہ خط جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس جانے سے پہلے وہ میڈیا پہ آتا ہے اور وزیراعظم کا خط بھی اس وزیراعظم ہاؤس سے نکل کر اپوزیشن چمبر میں جانے کے بجائے کیونکہ شاید چند قدموں کے خاصلے پہ ہے وہاں سے نکلنے کے پہلے وہ میڈیا کے اوپر آتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ایک خط لکھا جاتا ہے جس کی ضرورتی نہیں ہے کیوں اتنے کاغذ استعمال کر رہے ہیں میڈیا پہ ٹرائل ہو رہا ہے ہر چیز میڈیا پہ آ رہی ہے خط جانا ہے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیراعظم ہاؤس پہ اور اس کا جواب آنا ہے وزیراعظم ہاؤس سے اپوزیشن چمبر تک وہ وہاں تو جاتے نہیں ہیں جہاں ان کی منزل مقصود ہے وہ میڈیا پہ پہلے آتے ہیں جی کہ اپوزیشن لیڈر نے خط لکھ دیا تین نام دے دیئے اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس نے ایک خط لکھا انہوں نے تین نام دے دیئے معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے خاص طور پر چونکہ جب آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں اس پارلیمنٹ پر وہ لفظ ایک عجیب سا ہے میں بولنا نہیں چاہتا کہ میں یہ بھیجتا ہوں وہ کوٹ آنکوٹ کارلن لفظ وہ پی ٹی آئی کا یہ تیرہ رہا ہے ماضی میں وہ باہر آ کر یہ بیانات دیتے رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر چونکہ وہ پارلیمنٹ کو چلانے میں سیریس ہی نہیں ہے اس لیے وہ اپوزیشن کو وہ بہاو بہار نہیں دیتے ہیں اب بلکل سمپل سی بات ہے کہ یہ آج سب کو پتا تھا کہ چھے دسمبر کو چیف الیکشن کمیشنر نے ریٹائر ہونا ہے تو یہ معاملہ کیوں نہیں ہفتہ پہلے سل جایا گیا کہ محضب قوموں میں محضب جمہوریتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے لوگ تیار کر کے رکھتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے جو ہے وہ لیٹر لیٹر کھیلا اس کے بعد میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں بیانات کی بچھارڈ ہے لفظی گولہ باری جاری ہے ہم جو اصل کام ہے وہ ہم نہیں کر سکتے سپریم کورٹ جگئے ہیں اپوزیشن والے سپریم کورٹ چلے گئے انہوں نے ان کو واپس بھیجا کہ بھائی یہ کام پارلیمنٹ کا ہے آپ جائیں اور جا کے پانچ سات دس دن کے اندر یہ معاملہ حل کریں یہ میرا کام نہیں ہے اب ان کو سمجھ میں آیا جی کہ ہم نے یہ پارلیمنٹ میں کرنا ہے اب پھر ایک آج دوسرا خط اپوزیشن کی جانب سے لکھا گیا ہے وزیراعظم کو کہ جناب ان تین ناموں میں سے کوئی نام فائنل کر دیں وزیراعظم کبھی بھی دیکھیں کنسنسز کرنا ہے تو کم از کم بیٹھ تو جائیں وہ وزیراعظم صاحب اپوزیشن چیمبر میں جانے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن والے وزیراعظم کو پاس جانے کو تیار نہیں ہے تو معاملہ جو ہے وہ اسی طرح میڈیا میڈیا پر ٹرائل سلتا رہے گا اور یہ معاملہ جو ہے حکومت کے اسی طرح لٹکتے رہیں گے جی بھٹی صاحب شہب الدین صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں لوگ جائیں ماہر ہیں ان کاموں کے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہرچند کے وہ سپریم کورٹ تک نہ پہنچ جائیں میرا خیال ہے کہ اس کیس کے اندر سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر ان دونوں کے درمیان ہے فیصلہ مردوں کے ساتھ ماضی میں بھی ان کو مداخلت انہوں نے نہیں کیا ہے انہوں نے پہلے بھی چیف اپارٹی سٹاف میں اس نے بھی ڈیریکشن دی سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں حکومت اور اپوزیشن کیوں نہیں ہوت بیٹھتے جی اب ایک مسئلہ یہ ہے یہ بھی ہے نا کہ اپوزیشن لیڈر اس وقت بہرونے ملک نہیں دیکھیں انہوں نے خات لکھا تھا چوبیس نومبر کو پہلا یہ ضروری تو نہیں کہ صرف ان کے دیئے وقت ہم نہیں کہہ رہے یہ قطب نہیں ہے یہ بیس ہی نہیں ہے اگر اپوزیشن لیڈر پاکستان میں ہوتے تو ایزیلی بیٹھ کے یہ تو آپس میں فیصلہ ہو سکتا ہے انہوں نے تب بھی نہیں تھا بیٹھا وہ تو میں آپ کہا کہ ایسا کتا ہوں اس بارے میں بڑی بدکسمت دیا ہے بڑی بدکسمت دیا ہے کہ دونوں کٹھے نہ بیٹھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے بیٹھے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اب شہباز صاحب نے پانچ افراد کو اپنے مشابلت کے لیے بلائے صدارہ صدق بھی گئے ہیں فج آسف گئے ہیں عیسن اقبال گئے ہیں رلہ تنویر گئے ہیں مریم گئے ہیں پرویز رشید گئے ہیں پرویز رشید اچھا وہ بھی گئے ہیں ایک چھے رک نہیں ہو گئے اب ان سب کی مشاورت ہوگی پھر یہ کہ میاں نواشدی صاحب ہی ماں موجود ہے ان سے بھی فیصلہ لیا جائے گا اب وہ کوئی فیصلہ لے کے آتے ہیں تو کیا دیکھنا یہ ہے کہ ساتھوہ نام آئے گا تین ادھر سے آئے تھے تین ادھر سے آئے تھے انہوں نے ان کے ریجیٹ کر دیئے انہوں نے ان کے ریجیٹ کر دیئے کسی ایک نام پہ تو کنسنسس ہونا ہے کوئی ایک نام تو ایسا ہونا چاہیے جس پہ یہ کل نے ویسے مجھے خوشی یہ ہے کہ اس دفعہ بیوروکیٹس کے نام زیادہ آئے ہیں بنسبت صاحب انچجوں کے کہ کچھ عقصہ سے یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر میں چیف کی مات کہنا ہوں چیف بھی کچھ رہے ہیں میں دیکھ کئی برسوں سے صرف اپنا عدلیہ سے آتا تھا اس دفعہ انہوں نے انڈیا کے نقشہ کے دن پر چلنے کی یہ کوشکی ہے لیکن انڈیا کا سسٹم بہت اچھا ہے وہ ایک سینئر موسٹ کسی بیوروکیٹس کو لا کے یہاں بٹھا دیتے ہیں پھر اس کے چار سال سرویس کیوں یا پانچ سال ہوں یا سات سال ہوں وہ اپنی سرویس وہاں بیٹھتا ہے جب وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک نیا افسر آ جاتا ہے اور وہ سرکاری افسر ہوتا ہے اتنے عراقین بھی نہیں ہوتے تھے کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا وہ ممکن ہی نہیں ہے اتنے زوبے ہیں ان کے اتنے عراقین بٹھا کے وہ کیا کریں گے انتیس عراقین اگر پیٹھ گئے پھر تو جوتیوں میں دال بٹھے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی چیف الیکشن کمیشنر بٹھاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا وزیراعظم اس وقت تک وزیراعظم رہتا ہے جب تک نیا نہیں آ جاتا لیکن اس کی مدافلت نہیں ہوتی کہیں پہ ہمارے ہاں تو تین مہینے کی نگران حکومت آتے لائی جاتی ہے یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے پہ ایک سرہ برابر اکرتی برابر بھروسہ نہیں ہے ہم نے دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیراعظم یہی رہے تو پھر الیکشن صحیح نہیں ہوگا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہوگا اس سسٹم کو جس طرح یہ بنایا گیا ہے اسی طرح ایڈاپٹ کرنا چاہیے ہم نے یہ سسٹم اس طرح سے ایڈاپٹ نہیں کیا ہم جمہوریت کو جمہوریت کے طرز کے طریقے پہ نہیں چلا رہے ہیں ہم نے اپنے طریقے جات کر لیے ہیں جس کی ویسے سارے پرابلوں ہیں جس طرح سے ابھی شعبدین صاحب کہہ رہے ہیں اپنے طریقے ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں جانب سے ابھی تک کسی لئے برقرار ہے کہ اپنی مرضی اور منشاہ کا چیف الیکشن کے بھی تائنات ہو تب ہی کچھ جو ہے اس پر بات آگے پڑے دیکھیں مجھے ایک بات کرنے دیں اس کو میں تمثیل سے مثال سے سمجھاؤں گا ویسے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پارلیمنٹ کا دونوں کا فیلئر ہے کہ وہ جو بہت بڑے قومی ایشیوز ہیں اس پر کوئی ایک انڈرسپلینڈنگ نہیں پیدا کر سکے دیکھیں نا کچھ چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں آپ چار پانچ بڑے جو میجر ایشیوز ہیں کہ جس کے اوپر سمجھوتا جس کے اوپر کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے مطلب ملکی جو معاملات ہیں دفاع کے معاملات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ موہدیں ہیں بڑے بڑے میکا پروژیکٹس ہیں اور بھی بہت سے نیشنل ایشیوز ہیں آٹیننس آ جاتے ہیں لیجسلیشن کے بڑے بڑے معاملات ہیں اس پہ تو دو رائے ہونی نہیں چاہیے اس پہ تو لہتو لال سے کام نہیں لینا چاہیے اس پہ پارلیمنٹ ایک سمجھوتا کہہ لے کہ ہماری دشمنی ہو مخالفت ہو کیس بنے جو مردی ہو ہم نے ان چیزوں سے نہیں ہم نے پیچھے اٹنا اب یہ مثال ہے ایک مثال میں دے رہا ہوں اب چونکہ مجھے اس وقت نام اذبر نہیں ہے جو حکومت کی طرف سے تینوں آئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے مثلا ناصر خوصہ ہیں اب میں اس کے لئے مختلف بات کروں گا حالانکہ شعبی دی نے تقریباً یہ بات کی ہے پہلے کہ جس طرح انہوں نے کہا نہیں شباہ شریف صاحب کی جانب سے جی انہوں نے کہا نہیں کہا نہیں اس پہ کیوں نہیں بروسہ کیا تھا اب ناصر خوصہ ایک نام لے لیں میں ان کی ذات کے بالے سے نہیں بات کر رہا اے بی سی ڈی ان کو کوئی بھی نام دے لیں اب ایک طرف سے وہ تجویز آئی ہے اگر ناصر خوصہ صاحب چیف الیکشن کمیشنر ہو جاتے ہیں تو وہ نواز شریف کی حکمیں دھاندلی کس طرح کر آ لیں گے پہلے تو یہ بات ہے اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ کسی ایک نام کو ففاداری کا لے کے یا بے وفائی کا محتمیت جو ہیں بہت سارے شباز شریف کے وہ ری شفلنگ میں آگئے ہیں پنجاب میں اس وقت جو آپ کے میجر آدم سلمان آئے ہیں جو چیف سیکٹری آئے ہیں کیوں نہیں پڑی تھا یہ بقاعدہ محتمیت شباز شریف کے بڑے خواہ یہ ایشی ہوم تھے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم تھے اور اسی طرح اب یوسف نسیم کوکر جو تھے وہ شروع کب سے ہوئے کہ وہ پرویز رائی کے دور کے بڑے ان کے وفاداروں میں سمجھے جاتے ہیں دراصل صحیح بات میں بتاؤں اکثریت جو بیروکریسی کی ہوتی ہے وہ کسی کی وفادار نہیں ہوتی تو اس میں ہاں اس میں ہم خامخہ کا ایک والی بال کھیرنے والی بال یہ چھوڑنے ہمیں نہیں جی نہیں ہے ایسے خامخہ کا اس میں کسی ایک اپنیشن کو بلکہ فراغ دلی کا مظاہرہ کر دی فرائم میرسر کا دی ہوگا ایک نام چل لیں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے سب بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھی بات ہو رہی تھی کہ ابھی بھی تمام جو بیروکریسی ہے اس میں گدشتہ ادوار کے سیکٹریز موجود ہیں نا صرف بیروکریسی ہے بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں بھی بات سیوائے بزرادوں پاکستان کے تمام لوگ جتے بھی ہیں وہ تمام کسی نہ کسی حکومت میں جو ہے وہ اپنے فرائز انجام دیتے رہے ہیں اگر یہ تمام لوگ اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات پر انجام صاحب نے کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اسے آسانی سے حل کیا رہا سکتا ہے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ملکے بیٹھا جائے بات کی جائے اور مسئلے کو حل کر لیا جائے لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ تمام اراکین جو کے تجربہ کار ہیں ان چھوٹے چھوٹے سے ایشوز کو لے کر کے زد کہہ لیجئے انا کہہ لیجئے یا کچھ اور کہہ لیجئے اسی پر کار بند رہیں گے تو معاملات کس طرح سے بڑھیں گے تمام طرح جو نقصان ہے وہ تو عمام پاکستان کا ہی ہوگا بلکل ٹھیک آپ نے کہا علی اس میں مسئلہ یہ ہے مسئلہ ہے نیت کا اگر دیکھے جائے تو حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہے اب وہ جس طرح سیف صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ ناصر خوصہ صاحب کا نام آیا ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں اب وہ ممکن ہی نہیں رہا کہ دھاندیاں ہوتی پھریں اور دھاندیاں کرا سکیں اب سارے کے سارے دیکھیں ہر چیز سسٹمائزد ہے الیکٹرونک ہے کمپیوٹرائزد ہے اب کارے نہیں سکتے ایک چیز کیا کر لے گا الیکشن کمیشن اب ایک دو ووٹ تو چلے میں مان لیتا ہوں کہ غلطی ہو جائے گی اگر کوئی جڑوان بھائی ہے تو وہ اس کا ووٹ آپس میں چینج کر سکتے ہیں اب میرا ووٹ سہم صاحب نہیں ڈال سکتے شہبودین صاحب کا ووٹ آپ نہیں ڈال سکتے وہاں پہ لسٹ کے اوپر تصویل کی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے سوال ہی پتہ نہیں ہوتا اب رہی بات جو آپ نے کی بیوروکریسی کی دیکھیں بیوروکریسی جو ہے وہ یہی رہنی ہے اب جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں یہ وزیر داخلہ سیکرٹری داخلہ تھے پنجاب میں اس کے بعد یہ چلے گئے فاق میں وہاں بھی ذات جا کے داخلہ کا کلمدان مل گیا اس کے بعد پھر اب چیف سیکرٹری پنجاب واپس آگے اب یہ ان دنوں میں تھے جب یہ سارا کچھ مالڈاؤن کا واقعہ بھی ہوا یہ اس وقت بھی سیکرٹری داخلہ تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ اعتبار کرنا تو سکھیں نا فرشتوں نے نہیں آنا نہ کوک آفس ہے جنہوں نے آنا ہے نہ پریوں نے آنا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے انہی بیوروکریٹسوں ہیں اتنی سے سارا یہ چلنا ہے کام آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اتنی ساری اکھار پچھار پانچ آئی جی پنجاب جو ہیں پولیس کے سپا سالار یہاں پہ بدلے گئے ہیں اس پندرہ ماہ کے اندر کیا مقصد پہلے چھ ماہ تو صرف یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انہوں نے سبز وردیاں پہننی ہیں پرانی وردی پہ جانا ہے یا نئی وردی کوئی آئے گی بھائی وردیوں سے نہیں ہوتا کچھ کام آپ نے کیا سسٹم چلانا ہے آپ نظام چلا رہے ہیں یہاں آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ گھر کا نظام چلانا ہے نا تو وہ بھی دو تین لوگ مل کر چلاتے ہیں میاں بھی بھی ملتے ہیں بچے ملتے ہیں کوپریشن ہوتی ہے ایز ای ٹیم چلتا ہے ہم تو یہاں کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانا بیوروکریٹ جو ہے وہ چودری پرویزلائی کے ساتھ تھا اس کو کھڑے لائن لگا دو او ایس ڈی لگا دو او بھائی جب آپ ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے سرکار کی اسے کام لیں آپ کیوں اتنے او ایس ڈیز بٹھائیں میں پنجاب کے اندر ماضی میں بھی میں کہوں گا بلکل شباز شریف صاحب نے بھی یہ کام کیا اب کم از کام اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں تو تبدیلی نظر آنی چاہیے جتنے او ایس ڈیز ہیں ان سے کام لیں کیوں نہیں لینا ان سے تنخواہ نہیں لے رہے وہ وہ سرکاری گھروں میں نہیں رہتے سرکاری مراد کچھ حق تاک ان کی کام ہوتی ہیں ساری کام نہیں ہوتی ہیں یہ سیر صاحب رہے ہیں اس طرح کے یہ سرکاری ملازمت میں رہے ہیں ان سے پوچھیں او ایس ڈی کی زیادہ موجی ہوتی ہے کہ تباہ بھی ٹھیک اور کام بھی نہیں کرنا اس دور میں نہیں ہوتی کہ تباہ بند ہو یا ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے سیکرٹری یہاں پہ جتنے میک میں وہ صرف اور صرف ڈی ایم جی کا ہوتا ہے وہ کسی سرکار کا نہیں ہوتا کسی حکومت کا نہیں ہوتا کسی جماعت کا نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اپنا ہوتا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا اور میری جو کمیونٹی that is ڈی ایم جی یا سپیریل سرکسز آف پاکستان میں نے کیا کرنا ہے ان کا ہوتا ہے یہ ہے کہ ان کا یہ پرائیم پوسٹ ہوتی ہے چیف سیکرٹری کسی جگہ کا لگ جانا اور وہ لگ گئے ہیں وہی سیکرٹری داخلہ تھے جو شباز شریف کو بہت ہر دل عزیز سب سے پیارے تھے اور وہی آج وہ ہیں جو چیف سیکرٹری تو بھائی ان کو یہ ٹیگ اتار دیں وہ کوئی نہیں ہے ان کا کام ہے سرکار چلانا ان کی پالیسیز جو ہیں سرکار کی ایمیلیمنٹ کرنا انہیں نے ایمیلیمنٹ کرنی عمل درامت کرانا ان سے کروائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ فلانا شخص فلانکہ تھا ارسلان بٹی فلانکہ ساتھ تھا شہب الدین صاحب فلانکے تھے سیف صاحب فلانکے تھے ان دنوں سے ہم نے کام نہیں لینا تو بھائی ویر کام جو ہے پرویس خٹک صاحب نے تو کام نہیں کرنا پنجاب میں یہ تو بات ہے اور نہ شیرشاہ سوری صاحب یہاں پہ آئیں گے وہ چلے گئے ہیں شیف صاحب جس طرح سے عمران خان گشتہ روز گشتہ دنوں پنجاب پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک بڑے پیمانے پر بیورکریسی میں اکار پچھاڑ کی گئی اور اس کا معاملہ اظہار بھی کیا گیا حکومت کے جانب سے کیس لے کی جاری ہے تاکہ معاملات بہتہ طور پر آگے بڑھ سکیں اور مکمل طور پر وزیالہ پنجاب پر زیادہ پاکستان نے اعتماد کا اظہار کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک معاملات جو کہ حل نہیں ہوتے اور ان کو حل کرنے کے لیے اکار پچھاڑ ہی واحد راہی حل ہے اس حکومت کے بعد نہیں اکار پچھاڑ سے کیا مراد ہے اگر تو یہ تمام افراد جو یہاں لگے رہے ہیں ان کو اٹھا کے اس ڈی بنا دی جاتا ہے ان کی جگہ پر بادل افسر لگائے جاتے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا نظیم صادق صاحب سیکٹر ہی اب تھے یہاں سے لائف ٹرک نہیں ہاؤسنگ میں تھے اس وقت وہ ہاؤسنگ سے نکال کے ان کو ڈی چی گھاں میں کمیشنر لگا دیا وہ ایک پورے دوئین کے اب وہ جا کے مالک بن گئے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا یہی افسر ہے ایک کو دوسری جگہ دوسرے کو تیسرے کی جگہ تیسرے کو چوتھے کی جگہ اتنا تبدیل ہوا ہے چاند لوگ ہیں درمیان میں جن کو سائٹ میں کیا گیا ہے ان میں سے بھی میرا خیال ہے بیشتر وہ ہیں جو بیچارے بے ضرر تھے نہیں کچھ بے ضرر لوگ تھے ان بے ضرر کو جہاں تک نہیں میرے آت کی طرح گئے ہاں ان کو زیادہ ان بیچاروں کو اویس ڈی بنایا گیا ہے تین دو تین کو تو میں بھی جانتا ہوں کہ جن بیچاروں نے کوئی تکلیف نہیں بچائی آپ کی دوستی ہیں اویس ڈی سے ہیں ساری اور ان کو اویس ڈی کر دیا گیا یہ بڑا ظلم ہے میرا یہ خیال ہے کہ افسر جو ہے وہ افسر ہے انہوں نے بالکل ٹھیک ہے اس کا کام ہے ڈیلیور کرنا آپ اسے پلیسی دیں اسے کہیں مجھے یہ کام چاہیے نہیں کرتا شایف صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جواب دینے آپ میر بانی فرمائیے کہ کیا یہ افسروں کی تبدیلی سے واقعی تبدیلی آئے گی نہیں میں دکہ مان نہیں رہا اس کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر وہی لوگ ہیں اسی طرح سوال ہے ہی گریڈ کس کے گریڈ کس کے اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے گریڈ بائیس کے اس ملک میں اتنے ہی لوگ مجود ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہیں سیوروان صاحب پھر کیا یہ جس طرح سے ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ معاملہ تو پھر وہی ہے جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر اپنی آسائیمنٹ کرنے پر ان کو لگایا جا رہا ہے تو پھر حکومت کیا سمجھتی ہے حکومت کا کیا ویڈ ہے حکومت کس طرح سے یہ سوال میں آپ نے جواب دے ہی دیا حکومت کا کیا ویڈ ہے دیکھیں ویڈ میں خود چونکہ ایک سی ایس افسر ہوں تو انتظامی سائنس کا جو جدید انتظامی سائنس ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اکیڈمی میں افسران کو جس میں ایک مضمون ہے تین چار مضامین ہیں لیکن بارہل ایک مضمون پہ میں فوکس کروں گا لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی لیڈرشپ کے بارے میں اس کا میں ترجمہ بھی کہتا ہوں is the art of getting things done لیڈرشپ کیا ہے کہ کام لینا جیسے میرے دونوں بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کام لینا ہے وزیراعظم نے جو mandate لے کے آیا ہوا ہے اس کی قابینہ نے اس کے وزراء نے اگر ان میں vision ہوگا انہیں پتا ہوگا اہداف ہیں کیا وہ اہداف بنا گے دیتے ہیں وہ dead lines دیتے ہیں وہ targets دیتے ہیں وہ آپ کو ایک framework دیتے ہیں وہ پھر enabling محول دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب آپ کی جواب تلبی ہوگی یہ تین مہینے میں یہ achieve کرنا ہے آپ نے جب آپ کے اندر اپنا vision جو لفظ آپ نے vision کہا بہت اندہ کا وہ vision ہی نہیں ہے یا governance کا کوئی model ہی نہیں ہے تو بیروکریٹ تو آپ کو جل دے کے رام سے غائب ہو جائے گا وہ آپ کو رام سے وہ کہے گا یہ فائل پیسر آپ نے کیا حکم دی ہے اس پہ تو یہ ہو جائے گا اس پہ فلانے ruling کی خلافر دی ہو جائے گی international landers وہ نراض ہو جائیں گے فراؤں ہو جائیں گے آپ اس کا مو تکتے رہ جائیں گے جب آپ کے پاس vision ہی نہیں ہوگا آپ نے 20-20 سال میں vision ہی منا لیا ہوتا کوئی ملے ٹھلے کے علاوہ کوئی کام ہی کوئی نہیں تو اس میں بہرحال میں سمجھتا ہوں دنیا میں میرے بھائی یہ سارے یہ بھی بار کے ملکوں میں جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں اور ہم ان کے model study کرتے ہیں وہاں جو opposition ہوتی ہے government invading ہوتی ہے وہ بری تیاری سے بیٹھی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے ایک دام معصوم سی بات کرتے ہیں موہ معصوم ساپناہ کہتے ہیں اوہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کچھ اور ہے یہ اوہ اس سے نہیں نظام چلتے ہیں پھر جناب اگر اوہ علاق سسٹرم ہے تو پھر معافی جاتے ہیں آخری تین منٹ ہمارے پاس ہیں احسان رفیق بیٹی صاحب آپ سے صرف مختصر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو کہ دعوے دار تھی تبدیلی کے جو کہ دعوے دار تھی نظام کو بدلنے کے کیا یہ کسی طور بھی گدشتہ عدوار حکومت سے کچھ مختلف ہے آپ کے نظر میں بہت زیادہ مختلف ہے چونکہ ان کی دعوے تھا تبدیلی تبدیلی بالکل آئی ہے کہ جو شخص ایک کلو چیز خریدتا تھا وہ آدھا کلو پہ آ گیا جو آدھا کلو خریدتا تھا وہ دو سو پچاس گرام پہ آ گیا اور تبدیلی کا جو لفظ ہے وہ اس کو لفظ اب تبدیل کر دینا چاہیے ان کو وہ تبدیلی دینے لگا ہوں سترہ روپے کلو مٹر بکیا ہے یہاں پہ جو آپ کے ساڑھے تین سو بزار میں تھے اور پانچ روپے کلو مٹر بکیا ہے جو ایک سو چیلیس روپے کلو اس دن تھا شبتین صاحب آپ فرمائے گا چیف الیکشنر کمیشنر کے تائراتی کیا آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ کچھ جلد حل ہو جائے گا یا یہ معاملہ سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کا اس کا اس نے حل ہونا ہے بات صرف اتنی ہے کہ کون تھوڑا سا ریلیکس ہو کے دوسرے کو جگہ دیتا ہے جس دن دل میں تھوڑی سی جگہ دوسرے کو دے دی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ بات سب یاد رکھیں جو ابھی کی تھی کہ جو بھی چیف الیکشن کمیشنر آئے گا وہ پابند ہوگا ایک صاحب سترہ الیکشن کرانے پر اور وہ کروائے گا اب وہ ممکن نہیں ہے کیوں ریزلٹ کے بعد آپ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے بزریہ موبائل فون ریزلٹ الیکشن کمیشن بیجا جاتا ہے اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ جب بکسیں بند کر کے گاڑیوں میں جاتے تھے اور آسنے میں بدل جاتے تھے اب وہ ممکن نہیں ہیں اب تو ریزلٹ الیکشن ہر پولنگ بود سے جاتا ہے میں نے چیز پرسکال ایک فنکشن میں تھا چیز الیکشن کمیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ پولنگ سٹیشن دور ہوتے ہیں وہاں پہ یہ موبائل کی سہولت نہیں ہوتی اس دنہ کوشش کریں گے کیسا نہیں سیفر ایمان صاحب کیونکہ آپ خود بھی بیوروکریٹ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا قابل بیوروکریٹ نہیں ہے کہ اس پر حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ کچھ اعتماد کائزار کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں یہ ایکیس ایکیس بائیس بائیس تیسیس سال کا تجربہ ان کا قابلیت ہوتی ہے وہ بڑے ڈیورسی فائیڈ ان کا تجربہ ہوتا ہے ان سے کام لینا آپ دیکھیں نا کام لینا آپ نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ایک حکومت کو مینڈیٹ لے کے آئی ہے وہ اپنا ڈیلیور کرے کام کرے اپنی آنکھیں کھولے جو چیز کا نہیں علم وہ کہیں سے علم حاصل کرے آپ فاسٹ ٹریک سلویشنز پہ کام کرے اب یہ انتظار نہیں ہو سکتا بارہ لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں غربہ جو ہے 36 سے 40 فیصد پہ آ چکی ہے مینگائی کا جو گراف ہے وہ دیکھیں ساڑھے گیارہ بارہ آ گیا ساڑھے اٹھارہ پہ آ گیا تو یہ حل کیے جا سکتا کریں تو جی اگر حکومت سنجیدگی کا اظہار کرے تو یقینی طور پر تمام معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں ہمارے تمام پینلیس کا بہت شکریہ آپ نے وقت کیا لازے پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بعد